جیسری رام جیسری واگیسور دھام پیارے دوستو آج اس ویڈیو کی مادیم سے آج آپ کو بتانے والے ہیں کہ واگیسور دھام سرکار کوردہ 36 گھڑے میں کہاں پر آنے والے ہیں وہاں پر کھانے پینے کی ویبستہ کیا ہے تتہا ٹین سے بس سے اور اپنے گاڑی سے آپ کیسے جا پائیں گے اس تھان کون سا ہے کیونکہ اس تھان کا ایڈیس میں ابھی کچھ پرورتن ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ویڈیو ہونا پڑا رہا ہے جس سے آپ صحیح سمائے پر واگیسور دھام سرکار دھام سرکار دھام سرکار دھام سرکار کا پیارارم کر دیں گے اور گردیو کی اچھا تک رہے گا کہ باگیسور دھبی دروار کوری جی کب تک اس کا سمائپن کر سکتے ہیں ہر ویڈیو میں ہم آپ سے یہی کہتے ہیں جب بھی آپ باگیسور دھبی دروار میں آپ جاتے ہیں کیونکہ کافی لوگ کے کومنٹ بھی آتے ہیں ہمارے چینل پر ہم اپنے ارجی کو کیسے لگائیں جس سے ہماری ارجی صحابتہ سرکار ہو جائے ہم دو تین سال سے باگیسور دھبی دروار میں جا رہے ہیں لیکن ہماری سمسیوں کا ابھی تک سمدھان نہیں ہوا ہے یا ہم نے گھر پہ ارجی لگائی ہے یا باگی سوہ دھام پل ارجی لگائی ہے ہمارے کام ابھی تک نہیں بنے ہیں تو میرے پیارے دوستو ہم آپ کو بتانا چاہیں جیتنی بڑی سمسیہ ہوتی ہے اتنا ہی سمیں لگتا ہے ارجی آپ کی سوبکار ہونے میں آپ کے کام بننے میں ہم آپ سے بتانا چاہیں جب بھی آپ دبی دروار میں آپ جاتے ہیں گھر سے آپ ارجی لگا کے جائیے اور ایک مالہ صبح احسام لال چندن کی یا فٹک مالہ ہو یا ردراش کی مالہ ایک مالہ عوم باگی سوارہ بیر ورائے ہم پھٹسوا ہا عوم باگی سوارہ بیر ورائے ہم پھٹسوا ہا اس منطر کا جاب عوش کریں اس منطر کے جاب سے سنیاسی بابا اور باگی سواربالہ جی کی آپ تک جلی سنبائی ہوگی اور باگی سوار سرکار کے دورہ آپ کی ارجی بھی جل سے جل لگ سکے گی اس لئے اس منطر کا اپنی ایک مالا سوئے سام دن چہرے میں جرور کریں اس منطر کا ایک مالا وجہ اب کرنے میں جاتا سے زیادہ پانچ منٹ کا سمیں لگتا ہے اگر آپ اپنے جیبن میں باگی سوال بالا جی کے لئے پانچ منٹ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کا جیبن بیکار ہے اس لئے پانچ منٹ باگی سوال بالا جی کے لئے اوشعر دیں جس سے آپ کی اٹھ جی بی جلد سے جلد لگ سکے اور باگستوار سرکار کے سامنے موقع مل سکے بیٹھنے کا اس لیے ہم ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بتاتے ہیں میرے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں 29 جنوری کو باگستوار دبی دروار لگنے والا ہے اور 11 وجہ کے آس پاس میں گروہ جی دبی دروار کا پیرارم کریں گے اور سماپن ان کی اچھا تک ہے کہ جب تک گروہ جی چاہیں گے جب تک اس کا سماپن کریں گے میرے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کوردہ مکھیالے سے دبی دروار کی جو دوری ہے بود ماتر دو کلومیٹر ہے دو کلومیٹر کا سپر آپ آسانی سے اپنی گاڑی سے یا کسی بھی سٹی ٹیمپو سے تیکڑ سکتے ہیں اگر آپ ریپور سے آتے ہیں تو ریپور سے دبی دروار کی دوری ماتر 116 کلومیٹر ہے اگر آپ بلاسپور سے آتے ہیں تو بلاسپور سے دبی دروار کی دوری ماتر 120 کلومیٹر ہے 120 کلومیٹر کا سپر آپ اپنی گاڑی سے یا آپ بس سے بھی تیہ کڑ سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو بات کرتے ہیں کھانے پینے کی تو کھانے پینے کی سوسیٹی کمیٹی کی طرف سے باگی سوڈ دھام سرکار کی طرف سے سمپون بیوستہ کری ہوئی ہے آپ نشجن ترہیں نشون کو جو کہ باگی سوڈ دب دروار کا آپ لاب اٹھا سکتے ہیں آپ آسانی سے جائیے تتہ آپ اپنے دب دروار میں آپ بیٹھ کر اپنی ارڈجی کو لگوا سکتے ہیں میرے پیارے دوستو بات کرتے ہیں اگر آپ بس سے اکڑ جاتے ہیں تو بس سے یا تو بلاسپور اتر جائیے بلاسپور سے آپ کو ڈائریکٹ جو ہے کوردہ کیلئے بس آسانی سے مل جائے گی رائیپور سے بھی آپ کو کوردہ کیلئے آسانی سے ڈائریکٹ بس مل جائے گی اگر آپ ٹرین سے اگر آتے ہیں تو کوردہ ریلوے شٹیشن پہ آپ اترئیے بلاسپور میں آتے ہیں تو بلاسپور ریلوے اسٹیشن سے یا رائیپور ریلوے اسٹیشن پہ آپ آسانی سے اتر سکتے ہیں اور کوردہ چھتیز گڑ دب دروار میں آپ پہنچ سکتے ہیں جو ہم آپ کو ایڈیس بتانے والے ہیں اس ایڈیس کو آپ نوٹ کریے جس سے آپ صحیح سما پر واگی سب دب دروار اور سری حنومن کتا کا آپ لاپی راپت کر سکے ہیں یہ ہے نیا بس سٹینڈ کے پیچھے گوٹیا گرام کوردہ چھتیز گڑ دوارہ سے بتاتے ہیں نیا بس سٹینڈ کے پیچھے گوٹیا گرام کوردہ چھتیز گڑ میں اٹھائیس جنبری سے لے کر تیس جنبری تک سری حنومن کتا اور ایک دن کا دب دروار لگنے والا ہے میرے پیارے دوستو اگر اس بیچ میں اگر آپ کو کچھ جانکاری ہم سے پوچھنی ہے تو آپ آسانی سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے کومنٹ کو جیسے ہی دیکھیں گے ویسے ہی ہم آپ کو اس کا ریپلائی کریں گے میرے پیارے دوستو اور دوستو آپ کو بتانا چاہیں ہم باگی سوی دھام پر ہی رہتے ہیں اور اگر آپ کو دب دروار اور سری حنومن کتا کے وارے میں جانکاری پر آپت کرنی ہے تو آپ چینل پر وار وار آکر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم دن میں ایک یا دو ویڈیو اپنی چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں جس میں دب دروار اور سری حنمند کتھا کے بارے میں باگی سفر دھام سرکار کے بارے میں سمپونھ سٹیک اور پرمارک جانکاری اپنی چینل کے مادم سے پردان آپ کو کرتے رہتے ہیں اس لئے آپ چینل کو سسکرائب کر کے جرور رکھیں سسکرائب کرنے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا ہم یہاں سے جیسے ہی ویڈیو ڈالیں گے بھر آپ کے موبال پر پرابت ہو جائے گی اور دب دروار اور دب قطعوں کے بارے میں آپ سٹیک اور پرمارک جانکاری کو پرابت کر سکیں گے اور میرے پیارے دوستو اب اگلی ویڈیو ملتے ہیں